یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جھنگ کے علاقوں میں علماء اقرام کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے سٹرنٹھ ہے جو یہاں پہ مقامی گدی ہیں سیال شریف کی ہو جائیں سلطان باہو کی ہو جائیں یا دیگر ان کا بھی اثر سوخ ہے آپ کو یاد ہوگا سیدہ عبدہ حسین صاحبہ ہوں فیصل صوالح حیاء صاحب ہوں محبوب سلطان صاحب ہوں یا دیگر ان سب کا ایک خاص پس منظر ہے خاندانی طور پر بھی گدی کے اتبار سے بھی اور اپنی لیگیسی کے اتبار سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کرتے اور اس کی اوپر رائے رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں اس حلقے میں یا جہاں کے کسی بھی اور حلقے میں دو چار بڑے فیکٹرز ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو جو روایتی بڑے بڑے سیاستدان ہے فیصل حیاء صاحب ہوں بیگم صاحبہ ہوں یا اس طرح کے دو چار اور بڑے نام یا پھر جو گدی ہیں روایتی ان کا بڑا مقاومہ اور ان کا بڑا کردار رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے تو کسی بڑی گدی نے یا کسی بڑی پیڈی نے یا کسی بڑے سیاسی خاندان نے بھی کیا آپ کی حمایت کا اعلان کہ کوئی کوئی پی ٹی ای تو کلیم کر رہی ہے دیکھیں شہد پی ٹی ای کے کلیم کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ گدی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی گدی ہو یہاں پہ میرا میں نے الیکشن لاسٹ کانٹیسٹ کیا تھا فیصل صالیات کا آئی واز در رننگ میٹ آف سید فیصل صالیات وہ اسی طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں